کتاب بحار الانوار کتاب الصلاح علام مجلسی سلام اللہ علیہ کی رحمت اللہ علیہ کی جلد نمبر اکاسی یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر دو سو بائیس وہ روایت کرتے ہیں کہ شیخ محمد ابن علی جبعی نے اپنے کتاب میں ان کے پاس جامع البزنتی بزنتی جو ایمہ علیہ السلام کے صحابہ میں سے تاہیت امام رضا علیہ السلام وغیرہ ان کے پاس یہ کتاب موجود تھا انہوں نے اس کتاب سے روایت دی ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرما اذا قمت فی صلاتکا فخشا فیها جب تم نماز میں کرے ہو جاؤ تو نماز میں نحایت خوشو ہونی چاہیے تمہیں نحایت تظلل نحایت خوف خدا اپنے آپ کو زلیل چوکا حقیر کنحکا اپنے نماز میں بناو اور نحایت خوف رکھو اپنے نماز میں اللہ تعالیٰ کی ولا تحدث نفست اور اپنے آپ کے ساتھ بات نہ کرو مختلف افکار کو اپنے ذہن میں نہ لاؤ انقدر تعالیٰ ذالک اگر تم یہ کر سکتے ہو اگر وخضع براقبتک اپنے گردن کو جکا دو گردن جکا ہونا چاہیے چونکہ نظر کہاں پہ ہونی چاہیے محل سجود پر چاہاں پہ سجدہ ہوتی وہاں سے آنکھ نہیں اٹھنی چاہیے نماز کے بعد ولا تلتفت کی اور نماز میں ادھر ادھر سر نہیں کرنی چاہیے گردن ادھر 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 نہیں پرنی چاہیے ولا یجز طرفکہ موضع سجودک تیری نگاہ جو ہے جاوز نہ کریں ہٹے نہ محل سجود سے نہ ہٹے نگاہ ہمیں شاہو محل سجود پر ہوں وصف قدمائک اپنے دونوں جو دونوں پیر ہیں ان کا ایک صف بناو ایک لائن میں ایک پیر آگئے ایک پیر تنچیستر نہیں ہونی چاہیے دونوں پیر ایک ہی لائن میں ہیں کہ امام صادق علیہ السلام نماز پڑھتے تھے تو ان کے پیرون قدم مبارک کی باتا ہے ان کے سب جو انگولیاں تین پانچ اس پیر میں پانچ ہے سب کے سب قبلے کی طرف باز دفعے انسان کڑا ہوتا ہے اکثر انسان کڑا ہوتا ہے کس طرح پیروں جو ہے وی کی شکل میں ہیں اس طرح پیر ہوتے ہیں نا وی امام صادق علیہ السلام تو وہ سب کڑے ہوتے تھے تو پیر قبلے اس کے سب انگولیاں قبلے کی جانب تار ثابت رکھنا زمین وَأَرْخِ يَدَئِكَ اور اپنے ہاتھوں کو کلہ چھوڑ دو یہ سب کیا ہے تکفیر سے منع ہے تکفیر سے منع ہے وَلَا تُكَفِّر اور تکفیر نہ کرنا ہاتھ کو سینے پہ نہیں رکھنا وَلَا تَوَرَّق وَلَا تَوَرَّق اور تَوَرُّق نہ کرنا تَوَرُّق کس کو بولتے ہیں ہاتھ کو ہپس پہ رکھنا ادنا ذرار آپ کو نہ ہاتھ کو کمر پہ رکھنا ہپس پہ رکھنا کھول ہوں پہ رکھنا وَلَا تَوَرَق بولتے ہیں کھول ہوں کو یہاں پہ ہاتھ رکھوائی اب ام ای تحرین علیہ السلام کیسے نماز پڑھتے تھے یہ سب آپ نے دیکھا ان سے منع ہے کہ ہاتھ سینے پہ رکھیں اب حکم دکھائیں آپ کو کہ ہاتھ کلے چھوڑنے ٹھیک ہے نا اَلْفُرُّقُ مِنِ الْكَافِي تَعْلِفُ الْكُلَيْنِ رحمہ اللہ جز نمبر تین یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر تین سو گیارہ یہ یہ حدیث ہے کافی طویل حدیث ہے حماد سے حماد سے کہ امام صادق علیہ السلام نے ان کو نماز سکھایا ہے صادق علیہ السلام نے نماز پڑھی ہے تاکہ حماد سیکھ لے اور حماد نے وہ سب لکھ دیئے ہیں امام علیہ السلام نے کیسے نماز پڑھی ہے وہ یہ ہے میں نے امام علیہ السلام سے عرض کیا کہ مجھے نماز سکھا دیں فَعَلِّمْنِيَ السَّلَحِ فَقَامَ أَبُوْ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَحِ امام صادق علیہ السلام رہ ہو گئے قبلات کی طرف رخ کیا منتصبا سیدھے کرے ہو گئے میرے مولا میرے آقا سبحان اللہ سبحان اللہ تماما بیاء کرے ہو گئے امام صادق علیہ السلام کرے ہو گئے تو کیا یعنی تماما بیاء کرے ہو گئے تمام رسولت کرے ہو گئے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام سبحان اللہ صدقے جائیں اس کے نام کی سارا مذهب انہیں سب ہدایت انہیں کے بارے سیدھے فَأَرْسَلَ يَدَيْهِ جَمِيعًا عَلَا فَخْضَيْهِ دونوں ہاتھ انہوں نے لمبے کر دی ہے اور فَخْضَيْن پر فَخْضَيْن پر گھٹنے اور کمر کے درمیان پیر میں جو حصہ ہوتا ہے سامنے والا حصہ اس کو فَخْض بولتا ہے فَخْض سامنے والا حصہ فَخْض بولتا ہے تو دونوں ہاتھ وہاں پہ رہے ہیں ہاتھ پہ ہان نہیں باندھا ہے مولانا وَقَدْ ذَمَّ أَصَابِعَهُ اور اپنے انگلیوں کو ملایا ہے اپس ایک تفریج ہے چھوڑ کھول دینا ٹھیک ہے نا ذم ملانا ٹائٹ کرنا انگلی آپس میں فاصلہ نہیں ہے بیچ اس طرح وَقَرَّبَ بَيْنَ قَدَمَيْهِ اور دونوں قدموں کو مبارک کو دونوں پیروں کو انہوں نے قریب لائے ہیں حَتَّى كَانَ بَيْنَهُمَا قَدْرُو ثَلَاثَ قَدْرُو ثَلَاثِ أَصَابِعَ منفرجَات دونوں پیروں کے درمیان جو فاصلہ تھا وہ تین کھلے انگلیاں تین کھلے انگلی ہیں آپ کے کتنے فاصلے تھے دونوں قدم مبارک کے درمیان اللہم صلی علیہ محمد معلی کاش ہم ہوتے پیر جنگ فدا ہوئے خاک مبارک کے خاک کے فدا ہوئے سلام من اللہ سلام من اللہ سلام اللہ وَاسْتَقْبَلَ بِأَصَابِعِ رِجْلَيْهِ جَمِيعًا الْقِبْلَةِ فائے مبارک کے جو انگلیاں ہیں انگلی سب رخب قبلہ قبلے کی طرف لم يحرف هما عن القبلہ ہم کرے وقتنا اکثر پیر کس طرح وقتنا فی کے شکل میں نہیں امام علیہ الصلاة والسلام پیر سب قبلے کی طرف وَقَالَ بِخُشُوعٍ اور میرے مولانے یہ ہے پیغمبر کی نماز صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المؤمنین علیہ السلام کی نماز یہ ہے وہ نماز جس کے پیچھے انبیاء کے صف بانتے ہیں یہ وہ نماز ہے جس کے پیچھے ملائکہ صف میں کڑے ہو جاتے ہیں یہ ہے وہ نماز جب یہ نماز پڑھتے ہیں تو سب اللہ تعالیٰ اپنے ملائکہ سے کہتا ہے کہ دیکھ لو فخر کرتا ہے ملائکہ نے اتراز کیا تھا اتجعلو فیہا من يفسدو فیہا ویسفکو الدماء کہ اس کو خلیفہ بناتے ہوئے یا رب جو خون بہتا ہے جو فساد کرتا ہے میں جانتا ہوں وہ جو تم نہیں جانتے اللہ تعالیٰ جس پہ فخر کرتا ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کی عبادت ہے ملائکہ کو پتا نہیں تھا ان کو اپنی عبادت پہ فخر کرتا لیکن نہیں اللہ کے ایسے بندے ہیں حجج ہیں اولیاء ہیں کہ وہ نماز پڑھیں تو ان کی نماز کی وہ نور ہے وہ قداست ہے کہ یہ ملائکہ کی عبادت ان کے عبادت کے سامنے کچھ بھی نہیں ملائکہ سب مات و مبہود رہ جائیں اور یہ روایات میں کہا حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لئے اپنے محراب پہ کری ہو جاتی ہیں تو سب ملائکہ ان کے نور کو دیکھ کر مات رہ جاتے ہیں مبہود رہ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ فخر سے کہتے ہیں ملائکہ کو کہ اے میرے ملائکہ دیکھ لو اس نماز کہ یہ میرے بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی یہ اپنے محراب میں کڑی ہو گئی نماز کے لئے خشو کے ساتھ انہوں نے فرمایا اللہ اکبر اس کے بعد قرع الحمد بی ترتیل ترتیل کے ساتھ آرامش کے ساتھ ایک ایک لفظ کو ادا کرتے ہوئے اس کی طرح سے انہوں نے سورہ حمد پر آیا وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ اس کے بعد سورہ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ انہوں نے پڑا ہے اور بسم اللہ جو ہے سورہ کا جزء ہے کہنا کی ضرورتی نہیں ثُمَّ صَبْرَ هَنیَةً بِقَدْرِ مَا يَتْنَفَسْ پھر ایک سانس جب قُلْ هُوَ اللَّهُ آَحَدْ ختم ہوا ہے ایک سانس لینے تک ایک نفس لینے تک انتظار کی ہے مثلا انسان ایک سانس لیتا ہے ایک سیکنڈ ہے وَهُوَ قَائِمٌ وَقْرِهِن ثُمَّ رَفْعَ يَدَيْهِ حِيَالَ وَجْهِهِ وَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ دونوں ہاتھوں کو یہاں لے قائم چہرے کے ساتھ اور فرمائے اللہ اکبر وَهُوَ قَائِمٌ وَقْرِتَ اس وقت اللہ اکبر کہتے ہوئے قَرِتَ ثُمَّ رَكْعَ وَمَلَعَ كَفَيْهِ مِن رُكْبَتَيْهِ مُن فَرِجَاتٍ پھر انہوں نے رکو کیا ہے اپنے ہتیلیوں کو اپنے گھٹنوں سے انہوں نے بڑا ہے بڑا ہے فل کیا ہے عبارت نخرہ اپنے گھٹنوں کو اپنے ہتیلیوں سے خوب پکڑا ہے انہوں نے یعنی حاضر کا اس کو پکڑا ہے منفرجات اور ان کے انگولیاں رکو کے وقت کیا تھے ہاتھ مبارک کے انگولیاں کھلے ہوئے تھے وَرَدَّ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ خَلْفِي اور انہوں نے اپنے گھٹنے مبارک کو سلاما من اللہ علیہ اللہم صلی علیہ وحمد و حلی اللہم صلی علیہ وحمد اللہم صلی علیہ وحمد ہروردگارہ امام صادق علیہ السلام کے صدقے ان کی اسم مبارک کے صدقے ان کی نماز کے صدقے جو تو مناسب سبجھے اپنی بارگاہ سے ہمیں اتا کر محبت امام صادق علیہ السلام ہمارے بچوں کو ایمان اتا کر وَرَدَّ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ خَلْفِهِ اور اپنے گھٹنوں کو پیچھے انہوں نے پیچھے انہوں نے کیا ہے بلکہ اس کو پوش کیا ہے پیچھے کیا ہے رَدَّ پیچھے کیا ہے الى خلفی اپنے اقب کی طرف اپنے خلف بولتے ہیں پیچھے کی طرف حتی استواء ظہره اس حتی کہ ان کا کمر مبارک بلکل ہمار ہو گیا ہے لَوْ صُبَّ عَلَيْهِ قَطْرَتُمْ مِنْ مَائِنْ اَوْ دُهْنٍ لَمْ تَزَلْ لِسْتِوَاءِ ظَهْرِهِ حتیٰ کہ اگر آپ ان کے کمر مبارک پر قانی کا ایک قطرہ یا روغن تیل ایک قطرہ آپ ڈالتے تو وہ کہیں نہیں جاتا یعنی انسان ایک دفع جھگ جاتا نا پورا نہیں جھگتا اس طرح ہوتا نا انسان انسان کی شکل کیسے ارز کروں اس طرح ہوتا نا اس طرح ہوتا اس طرح ہوتا رکوع کے حالت میں پورا نہیں جھگتا امام علیہ السلام پر پورے جھگتا وَمُدَّ عُنُقَهُ وَغَمَّضَ عَيْنَيْهِ انہوں نے اپنا گردن جو ہے آگے کیا ہے رکوع کے حالت میں گردن کینچا ہے باہر اور اپنے آنکوں کو انہوں نے بند کیا ہے بند بھی نہیں کہتا ہے نیچے کی طرف کرنا نیچے کی طرف کرنا آنکوں کو گردن آگے ہیں آنکھ نیچے کی طرف دیکھ رہے ہیں مراد آنکوں کو بند کرنا یہ مجھے دیکھنا ہوگا ٹھم مصبح ثلاثا تین دفعہ انہوں نے تسبیح کے ساتھ ترتیل کے ساتھ شستہ شستہ انہوں نے تسبیح کیے فرمایا سبحان رب العظیم و بحمدیم یتین فر انہوں نے کہا سبحان رب العظیم و بحمدیم ثم مستوى قائمہ پھر سیدھے کڑے ہو گئے سیدھے کڑے ہو گئے فل کڑے ہو گئے فلم استمکن من القیام جبکہ وہ کاملاً کڑے ہو گئے جب کامل کڑے ہو گئے قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ یہ ذکر مبارک انہوں نے ادا کیا ثم مكبر پھر اللہ اکبر کہا ہے وَهُوَ قَائِمٌ وَرَفَعْ يَدَيْهِ حِيَالِ وَجْهِ دونوں ہاتھ اوپر لائیں تیرے کے ساتھ اللہ اکبر بھی کڑیں اس کے بعد ثم سجدہ سجدے پہ کہیں وَبَسَطَ افْوَان زوم زیادہ ہو گئے وَبَسَطَ كَفَيْهِ مَذْمُومَتَي الْعَصَابِعِ بَيْنَ يَدَيْ رُخْبَتَيْهِ حِيَالَ وَجْهِمْ سجدہ میں گئے ہیں تو سجدے میں ان کی ان کے ہاتھ مبارک جو تھے کیا تھے ان کے انگلیاں آپس میں بند تھی رکو میں کھلا قیام میں بند سجدے میں بھی انگلیا بند سجدہ کو رکھا ہے وہ چہرے کی دو طرف پہ بلکل اگر آپ لائن بانتے ہیں نا بلکل گھٹنوں کے سامنے انسان سجدے جہاں پہ گھٹن لگتا ہے نا زمین پر اس سے بلکل آگے چہرے کے دو طرف انہوں نے زمین پر اپنے دو ہاتھ مبارک رکھتے ہیں دو دست فَقَالَ پھر انہوں نے یہ ذکر شریف تین دفعہ پڑھا ہے تین دفعہ سبحان ربی الاعلا و بحمده لا ثمرت تین وَلَمْ يَضَعْ شَيْئًا مِّن جَسَدِ عَلَى شَيْئٍ مِّنْ هُو بدن کا کسی حصے کو اسنہوں نے زمین پر نہیں لگایا بدن کا کسی حصے زمین سے ٹچ نہیں ہو رہا تھا سوائے ان آزا کے وَسَجَدَ عَلَى ثَمَانِيَةْ اَعْضُمْ آٹھ 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 چیزوں پر انہوں نے سجدہ کی آٹھ آزا پر اَعْضُمْ الْكَفَيْنِ وَرُقْبَتَيْنِ ہتیلیوں کے ہڈیوں پر اور گھٹنوں کے ہڈیوں پر ہڈی نہ بھی بولتے نا کوئی بات نہیں ہڈی نہ بھی بولتے نا یہ حماد تو اس میں کوئی ضرورت نہیں تھی ہڈی بولنے ہاتھوں پر ہتیلیوں پر اور دو گھٹنوں پر آٹھ جو آزا ہیں یہ آپ گنتیں جائیں وَأَنَا عَمِلُوا عِبْحَامَيَ الرَّجِلَائِ اس کو بولتے ہیں ابحام انگوٹہ جو ہے نا آپ کا ابحام اس کو بولتے ہیں ابحام انامل بولتے ہیں اس کے سر کو یہ جو انگولی کی جو سر ہے نا بالکل خاص بیجٹ ہے اس کو انامل بولتے ہیں ان کے جو پیروں دو پیر مبارک ہیں ان کے دو بڑے انگوٹے ہیں ان کے سروں پر یہ ان کے سروں پر کتنے اوزو ہو گئے بھئی دو ہتیلی دو دو ہاتھ دو گٹنے اوزو چار دو پیروں کے انگوٹیاں ہیں یہ اوزو چھے وَالْجِبْحَةُو اور اپنے پیشانی پیشانی کا اس حصے کو جبہ بولتا ہے پورا پیشانی جو ہے نا اور ہیٹ یہ جبہ نہیں جبہ صرف یہ درمیان ورہیسا ہے یہ جبہ ہے اس کو جبین بولتا ہے اس کو جبین بولتا ہے یہ جبین ہے یہ جبہ ہے اور یہ نزعہ ہے اس پہ سجدہ فرمایا ٹھیک ہے نا یہ جبہ جو ہے یہ در ہے ترمیان ورہیسا ہے یہ در ہے جبہ جو ہے ساتھ اور انف اور نا کے مبارک یہ آٹھ آزا پہ انہوں نے سجدہ فرمایا وَقَالَ اور فرمایا امام علیہ السلام نے سَبْعَتُم مِنْهَا فَرُضُونَ ساتھ ان میں سے واجب ہیں فرض ہیں اس میں کوئی چھوٹ ہے نہیں ساتھ میں سے انف کے علاوہ نا کے علاوہ باقی سب سجدے میں واجب ہیں کہ زمین سے ٹھجھوڑ ہیں فَرْضُونَ يُسْجَدُ عَلَيْهَا کہ انسان اس پہ سجدہ کرے وَهِ الَّتِي ذَكَرَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ اور یہ وہی اعضاء ہیں جن کو اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر فرمایا ہے فَقَالَ اللَّهُ نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُمَ عَلَّهِ أَحَدًا یہ مساجد محل سجود اللہ کے لئے ہیں اعضاء سجود اللہ کے لئے ہیں اور اسی لئے فَقَالَ اللَّهِ فَلَا تَدْعُمَ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کی کیا نہ کرو عبادت نہ کرو تَدْعُو کا کیا مطلب ہے عبادت پکارنا نہیں پکارا تو اب کسی کو بھی پکار سکتا کافر کو بھی پکار سکتا دعایت اسے مراد ہے عبادت اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کی عبادت نہیں وہ کون سے سات کون سے الجبہ جبہ میں نے آپ کو بتایا کفان دو ہتیلی رکبتان گھٹنے ابحامان دو بڑے انگوٹیاں وَوَضْعُ الْأَنفِ عَلَى الْأَرْضِ سُنَّا اور یہ جو ہے سنت ہے ناک کو زمین پر رکھنا یہ سنت ہے ثُمْ نَرَفْعَ رَعْسَ اچھا وہ نماز کی حالت میں انہوں نے نہیں فرمایا ہے بہرحال یہ تو معلوم ہے نماز کے بعد انہوں نے فرمایا ہے یہ حماد کی نقل ہے اس کے بعد امام علیہ الصلاة والسلام نے اپنا سر بلند کیا سجدے سے فَلَمَّا سْتَوَى جَالِسَ وہ کیا کہ امام علیہ الصلاة والسلام نے سیدھا بیٹھ گئے سیدھا بیٹھ گئے اللہ اکبر انہوں نے فرمایا اللہ اکبر ثُمَّ قَعَدَ عَلَى فَخْضِهِ الْأَيْسَرْ وَقَدْ وَضَعَ ظَاهِرَ قَدَمِهِ الْأَيْمَنَ عَلَى بَطْنِ قَدَمِهِ الْأَيْسَرْ دیکھیں امزیزو یہ پیر ہے نا سمجھیں یہ میرے پیر کی پشت ہے یہ میرے پیر کی نیچے والی حصہ ہے یہ میرا دائیں پیر یہ میرا بائیں پیر امام علیہ الصلاة والسلام نے اپنا وزن بیٹھے ہیں نا اپنا وزن کام پہ ڈالا ہے اپنے بائیں پیر پہ ڈالا ہے دو طرح سے بیٹھ سکتا ہے ایک سیدھا بیٹھ سکتا ہے ایک وزن ایک طرف ڈال سکتا ہے امام علیہ الصلاة والسلام نے اپنا وزن دائیں طرف ڈالا ہے یہ میرا پیر ہے لیفٹ یہ زمین پر ہے اس کا پشت اس کا پشت زمین پر ہے اور اس کی جو نیچے والے حصہ یہ اوپر ہے یہ میرا بائیم پیر ہے یہ انہوں نے اس طرح رکھا ہے اس کے درمیان رکھا اس کے اوپر رکھا ہے ٹھیک ہے یعنی میرے بائیم میرے دائیں رائٹ فٹ کا پیک جو ہے اوپر والا حصہ میرے لیفٹ فٹ کے نیچے والے حصے کے اوپر ہے اور دوسری روایت میں ہے کہ آپ کے جو تشریف والا حصہ وہ زمین کی طرف تو پھر اس صورت میں آپ جو ہیں لیفٹ شاید لیفٹ پہ نہ جائیں اس وقت اس طرح بیٹھیں گے کہ بلکل دونوں پیروں درمیان آپ کا جو تشریف ہے وہ جاتا ہے پھر بھی اس حالت میں بھی سنت یہی ہے کہ پیر اس طرح جو لیفٹ فٹ ہے وہ نیچے ہو رائٹ فٹ اوپر ہو اور رائٹ فٹ کا بیک لیفٹ فٹ کے نیچے والے حصے کی اوپر رب وہ میدرکتا ہوں کہ سمجھا یہ ہو ثم وقال استغفر اللہ ربی واتوبو الے امام علیہ السلام نے یہ ذکر شریف فرمائے ثم کبرا پھر انہوں نے اللہ اکبر کا ہے وہ جالس بیعتنے کی حالت میں اللہ اکبر کا ہے وسجدہ السجدہ الثانیہ اور دوسرہ انہوں نے سجدہ بجع لائے وقال کما قال فی الاولا اور ذکر وی کیا جو پہلے والے سجدہ میں کیا تھا ولم یضع شیئا من بدنہی علا شیئ منہو فی رکوع ولا سجود رکوع اور سجود میں اپنے بدن کا کسی حصہ انہوں نے زمین سے نہیں لگایا ہے بس وی جو آزا ذکر کیا وَكَانَ مُنَجِّحًا وَلَمْ يَضَعْ ذِرَاعَيْهِ أَلَى الْعَرْضِ سجدہ کی حالت میں ان کی کوہنیاں اوپر تھی اور یہ حصہ زمین پر نہیں تھے یہ حصہ زمین سجدہ کی حالت میں نہیں تھے کوہنیاں اوپر ہوا میں فَسَلَّا رَكْعَتَيْنِ پھر انہوں نے اس طرح انہوں نے دو رکع نماز پڑھی ہیں علاہذا اسی طرح وَيَدَاهُ مَضْمُومَتَا الْأَصَابِعِ وَهُوَ جَالِسٌ فِي التشہد جب تشہد میں امام علیہ الصلاة والسلام بیٹھے ہیں تو ان کے ہاتھ جو تھے ان کے ہاتھ مبارک انگولیاں جو ہیں انگولیاں انگوشت ان کے ملے ہوئے تابس فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ التشہدِ سَلَّمَ جب انہوں نے تشہد فراحہ السلام دی ہے فَقَالِ احمد حَقَدَ سَلِّ حَمَّاد اس طرح نماز پڑھا کرو حَمَّاد اس طرح نماز پڑھا کرو تو ٹھیک عزیز ہو سمجھ میں آئے گی حدیث آپ کو میں نے حدیث گرچہ اس میں محل لے